پوری نے اچھا شعر پڑا ہے میں مبارک بادیاں پیش کرتا ہوں قلب میں عظمت شبیر ابھی باقی ہے خون ابباس کی تاثیر ابھی باقی ہے میں نے کل خود کو مدینے میں تحلتے دیکھا میرے اس خواب کی تابیر ابھی باقی ہے اور نجد کے محل میں سونامی لہر لانے کو مفتی آزم کی تحریر ابھی باقی ہے مفتی آزم کی تحریر ابھی باقی ہے غنچہ مظفر پوری کی شاعری سننے کے بعد یہ مطلب آپ کی خدمت میں پہنچا رہا ہوں کہ وفا کی پختہ امارت کو ڈھا نہیں دیتے کہاں آپ کی آواز ہے وفا کی پختہ امارت کو ڈھا نہیں دیتے ہرے در پہ دیوانے صدا نہیں دیتے سمانہ پلتا ہے مولا علی کے توڑوں پر میں کیسے کہتوں کہ مشکل کو شاہ نہیں دیتے اور یزیدیوں کی بھی فطرت میں ہیں دغا بازی حسین والے کسی کو دغا نہیں دیتے ان لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے کہ آپ نے نعرہ لگایا ہے نعرہ لگے تو دمخم کے ساتھ نعرہ لگے حسینی تیور کے ساتھ نعرہ لگے وہ خوش نصیبوں کی پاکیزہ شخص میں ہو لے گا جو ان کے نام پہ اپنی زبان کھولے گا زبان کٹنے کا خطرہ ہو چاہے کچھ بھی ہو بلال والا مگر یا رسول بولے گا ہم بلال والے ہم حسین والے صحابہ والے ہم غوث و خاجہ رضا والے ہم سرکار سرکانی والے ہم مفتی آزم والے ہم تاج شریعہ والے ہم سرکار نمازی والے ایک شیر اور پڑھتا ہوں میں آپ حضرات اسے سجا کر رکھنے کی کوشش کیجئے دل کے آئینے میں محفوظ کر لیجئے دل کی علماری میں تیجوری میں میں نظر کر رہا ہوں یہ شیر انشاءاللہ تبارک و تعالی جو شیر فہم حضرات ہیں بہت خوش ہوں گے کہ وہ اپنے نانا کی امت کا غم سمیتے ہیں کاش کے ہر طرف سے سبحان اللہ کی آواز بلند ہو گئی ہوتی ہے وہ اپنے نانا کی امت کا غم سمیتے ہیں وہ اپنے نانا کی امت کا غم سمیتے ہیں لہو کا باق مسلح بچھا کے لیتے ہیں رسول پاک جنہیں چھومتے تھے آئے گوہر وہ کوئی اور نہیں فاطمہ کے لیتے ہیں اور ایک آخری شیر کہ علی کے لادلے زہرہ کے چین بیٹھے سب لوگ بولیں یا حسین یہ جو قیمتی لمحات آپ کو میسر آئے ہے اس کی قدر کیجئے یہ زندگی کا قیمتی اور خوبصورت لمحہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ اسی کے صدقے آپ کی بخشیس ہو جائے نجات بھی ہو جائے مزاق نہ سمجھئے ہلکے میں مت لیجئے علی کے لادلے زہرہ کے لال بیٹھے ہیں علی کے لادلے زہرہ کے چین بیٹھے ہیں نباسہ شہ بدروہ نین بیٹھے ہیں انہیں خبر تھی کہ نانا گیرا نہیں سکتے جبھی تو پشت پر جا کر حسین بیٹھے ہیں جبھی تو پشت پر جا کر حسین بیٹھے ہیں عدب اور احترام کے ساتھ دورِ امتدامِ صوفی ملک ناشر و ناصرے تحریکِ سرکارِ نمازی پیرِ طریقت قد حضرت علامہ الہاج الشاہ صوفی عبدالغفار صاحب قادری تیغی نمازی مددزِ اللہ لالی بن نورانی کے نورِ نظر لختِ جگر ان کے افکار ان کے نظریات کے نمائندہ اور مسلک و ملک کے بالخصوص افکارِ تیغیت کے ترجمان خطیبِ عالمِ اسلام حضرتِ اللہ مغمولانا غلام غوث صاحب قبلہ غفاری کا خطابِ نایاب ہونے جا رہا ہے استقبال کیجئے نہ رہے تکیر